اسلام میں تو صرف پیار ہی پیار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو یقیناً آپ کا ذہن یہ سوچ رہا ہوگا کہ جب اسلام میں اخلاق ہی اخلاق ہے پیار ہی پیار ہے محبت ہی محبت ہے تو پھر یہ جہاد کیا ہے؟ یہ جہاد کی نام پر قریزی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جہاد کی نام پر جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ جہاد جنگوں کا نام ہے؟ کیا جہاد بے گناہوں کے خون بہانے کا نام ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے جہاد تو ایک پاک آپریشن ہے کہ وہ کریکٹرز جن پر تبلیغ اثر انداز نہیں کر ہو رہی ہیں اور وہ پورے سماج کو براباد کر رہے ہوں ان کریکٹرز جہاد کے نام پر اس سماج کو بچانے کے لیے ان کریکٹرز کے خاتمے کا نام جہاد ہے؟ پھر کلوس انداز سے کہ جیسے ماز اللہ اگر ہمارے ہاتھ میں سیپٹک ہو جائے تو ڈاکٹر ہمارا ہاتھ کٹ کر پورے جسم کو بچا لیتا ہے؟ بلکلوسی انداز سے فوم چند لوگ جو پورے سماج کو خراب کر رہے ہوں تو جہاد کے نام پر ان کو ختم کرنا واجب ہے مگر جہاد کے لیے شرط ہے کہ پہلے تبلیغ کی جائے اور اگر تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا اور وہ کریکٹر پورے سماج کو خراب کر رہے ہوں تب ان کا جہاد کے نام پر خاتمہ کرنا ضروری ہے اور جہاد کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ جہاد کی سربراہی معصوم کرے گا جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس کا ہر قدم سرات مستقیم ہوتا ہے جب تک معصوم حکم نہ دے جہاد واجب نہیں ہے اور جہاد جہاد نہیں ہے دنیاوی مثال سن لیجئے جس سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں کہ چور چوری کرنے آیا چوری کر کے نکل گیا اور ساتھ ساتھ ہمیں چھوٹا سا زخم بھی دے گیا پکڑا گیا پولیس نے پکڑ لیا تین سو دو لگائی اسے جیل بھیج دیا گیا اور دوسری طرف آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر بہر آیا ہمارا آپریشن کیا گیا پورا پیٹ کارڈ ڈالا گیا بائیس چوبیس ٹاکی آگئی اور ادھر آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر نکلا اور ہمارے آئیزہ قربانے انہیں مبارک بات دینا شروع کر دی آخر کیا فرق ہے چور نے اس ناسا زخم لگایا تو اسے جیل بھیج دیا گیا انہوں نے پورا پیٹ کارڈ ڈالا تو انہیں مبارک بات دی جا رہی ہے آخر کیا فرق ہے خنجر چور کے ہاتھ میں بھی تھا خنجر ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی ہے خون اس نے بھی بہایا تھا خون اس نے بھی بہایا ہے مگر فرق ہے اور زبردست فرق ہے کہ وہاں خنجر جہالت کے ہاتھ میں تھا یہاں خنجر ہلم کے ہاتھ میں ہے چور کی نیت الگ تھی ڈاکٹر کی نیت الگ تھی چور مارنا چاہتا تھا ڈاکٹر زندگی دینا چاہتا ہے پس یہی میعار ہے اسے ہی اپنے ذہن میں بیٹھا لیچے کہ وہ جنگیں ان کی سربراہی معصوم کر رہا ہو جو سماج کو پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہو سماج سے اس برے جنس کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہو وہ جہاد ہے پوری اسلامی تاریخ دیکھ جائیے اور صرف یہی پیمانہ سامنے رکھئے معصوم اور عالم کو الگ الگ نہ کیجئے کیونکہ معصوم تو علم کا خزانہ ہوتا ہے کہ وہ جنگیں اسلامی تاریخ کی وہ جنگیں کہ جس کی سربراہی معصوم کر رہا ہو وہ جہاد ہے اور جس کی سربراہی گنہگار مسلمان کر رہا ہو وہ صرف جنگ ہے جہاد نہیں ہے یہ ہے اسلام کی صحیح تصویر آپ کوoli پوری ہو